دوستو اسلام علیکم یوٹیوب ساجد حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں ڈاکٹر ساجد حسن اتر پردیش کے کانپور شہر سے اور آج میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے کسٹرائل پلانٹ پہ اور آج میں پھر بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں نے تھوڑی ہی جانکاری دیتی کسی خاص مرز کے لئے اگر آپ نے دیکھا ہو آج تھوڑی سی وستار سے اس ویڈیو میں جانکاری دوں گا جی ہاں آرنڈ کا تیل پتے اور بیچ کے فائدے آج 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 اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں بنے رہے ہیں اچھا لگنے پر لائک شیئر کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس کے لئے بیل ایکن کو دبائیں آرنڈ کا تیل اور شدی کے روپ میں پراشین کالسو پیوگ ہوتا آ رہا ہے آرنڈ کا تیل تتھا بیچ پتے آدھی دوا کے روپ میں تو کام کرتے ہی ہیں ساتھ ہی اس کے تیل کا وشہ اس پرکار سے گھنو ہونے کے قارن کئی پرکار کے انڈسٹریز میں کام میں آتا ہے آرنڈی کا تیل سابون لوبریکینٹ بیرک فلود ڈائی کٹنگ پولیش نائلون دوا پرفیوم آدھی بنانے کے کام میں بھی لیا جاتا ہے یہ آنڈ انڈسٹری جیسے فوڈ انڈسٹری پیکجنگ انڈسٹری آدھی میں بھی کام آتا ہے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں بھائیو سمبندی پریشانی خاص کا جوڑوں میں درد گھٹیاں ادھک پریشان کرتا ہے ایسے میں آرنڈ کا تیل اور آرنڈ پاک فائدہ کرتا ہے کمردد میں آرنڈ پاک توپیوگ ہتکار ہوتا ہے اسے چکسک کی صلاح سے ضرور لینا چاہیے آرنڈ کا تیل دو سے چار بون رات کو سوتے سمیں لینے سے پیٹ ساف ہو جاتا ہے آتوں میں جمع مل نکل جاتا ہے اور آتیں ساف ہو جاتی ہیں اور کومل ہو جاتی ہیں کچھ دن لگتا لینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے کمردرد پٹھو کا درد ہردے پیڑا بات سے اتمنے درد میں آرنڈ کا تیل کی مالی سے لاب ہوتا ہے اسٹن پان کرانے والی مائلہ ہیں کہ اسٹن میں سوجن اور درد میں آرنڈ کی پتے اسٹن میں باندھنے سے آرنڈ کے تیل ساتھ میں لگانے سے آرام ملتا ہے قبض کے کارن وایو کے پرکوب سے پیڑ درد سیر درد ہردے پیڑا آدھی ہونے لگتے ہیں ایسے فتحی میں آرنڈ کا تیل گنکاری ہوتا ہے یہ توچہ کے لئے بہت لاب دھائک ہے توچہ روکھی ہو کر چٹک جائے ایڑی کی سکن پھٹ جائے بیوائیاں پھٹ جائے تو آرنڈ کا تیل دن میں دو بار لگانے سے بہت لاب ہوتا ہے آرنڈ کے تیل میں پراکرتک روپ سے انٹی بیکٹریل تتھا انٹی فنگل پھر پائے جاتے ہیں یا سیر میں ہونے والے انفیکشن ڈینڈرف آدھی سے مک دلا سکتے ہیں ان میں موجود رسینولک ایسٹ سیر کی توچہ پر بالوں کیلئے لاب دھائک ہوتا ہے آرنڈ کے تیل میں پائے جانے والی تتوک کارن سیر کی توچہ کا پیج بیلنس نیتیز رہتا ہے سیر میں پراکرتک مہچر بنا رہتا ہے سر میں لگائے جانے والے تیس کیمیکل آدھی کے کارن نقصان کو ٹھیک ہونے میں بھی آرنڈی تیل سے مدد ملتی ہے انہی وجہوں سے بالوں کا گرنا کم ہو سکتا ہے آرنڈی کا تیل کسٹر آئیل سیر میں لگانے سے نئے بال اگاتے ہیں یا نشی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کسٹر آئیل میں پائے جانے والے تتوے سیر کی توجہ اور بالوں کے لئے فائدہ مند اوش ہوتے ہیں وایو کے کارن ہونے والے سیر درد میں آرنڈی کے پتے اوبال کر باننا چاہیے اور سیر پر آرنڈی کے تیل کی مالش کرنی چاہیے سونٹ کے کارے میں آدھا چمچ آرنڈی کا تیل ملا کر پینے سے بھی سیر درد میں لاب ہوتا ہے دات درد میں آرنڈی کے تیل میں کپور ملا کر مالش کرنے سے دات کا درد گم ہو جاتا ہے پیٹ درد میں آرنڈی کے تیل میں ہینگ اور کالا نمک ملا کر لینے سے آرام ہو جاتا ہے آرنڈی کے پتے گرم کر کر پیٹ پر باندنے سے بھی آرام ملتا ہے اسکن فٹنے پر سردی کے موسم میں توچہ یا ایریان پڑ جاتی ہیں تو آرنڈی کے تیل گرم کر کے لگانے سے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں جوڑوں کے درد آرنڈی کا تیل سوٹ پاودر ملا کر گرم کر کے مالش کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے آرنڈی کے پکتوں گرم کر کر سیکھ کر بھی اس کو باندنے سے آرام ملتا ہے سوٹ کے کارے میں آرنڈی کا تیل ملا کر پینے سے بھی لاب ملتا ہے نیند نہ آنے پر پاؤ کے طلبے میں صرف آرنڈی تیل کی مالش کرنے سے اچھی نیند آتی ہے آرنڈی کے بیج ہر سوان ماترہ میں لے کر پیس لیں اسے اندرونی گاٹ یا پھوڑے پھنچی پر لگانے سے کسی بھی طرح کی جو ایکسٹرنل گاٹ ہو اس پر آسان نہیں ہوتی ہے اندرونی چوٹ کے لیے آرنڈی کے پتے گرم کر کر ان پر حلدی لگا کر چوٹ والے افتحان پر باندنے سے اندرونی چوٹ ٹھیک ہوتی دو افتوں ساتھ میں گزارش یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کیجئے اور لاس تک دیکھا کریں اور لگلر اپریٹس کے لیے بیلی آگن کو بھی دبائیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور کیا کیجئے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں پھاریا جیسے روگ میں آرنڈی کے دیل میں کپور کا چون ملا کر دن میں دو بارنی بیتروب سے مشہوروں کی مالش کرنے سے پھاریا روگ میں حرام ملتا ہے ایسے بچے جن کے صرف پر بال نہیں اگتے ہوں یا بہت کم ہوں یا ایسے پروش افتری جن کی پلکوں پر بہت کم بال ہوں تو انہیں آرنڈی کے تیل کی مالش نیمیت روپ سے سوتے سمیں کرنا چاہیے اس سے کچھ ہی سبتہ میں سندر گھنے لمبے کالے بال اگنا شروع ہو جائیں گے جل جانے پر آرنڈی کے تیل تھوڑے سے چونے میں پھیٹ کر آک سے جلے گھاؤں پر لگانے سے بہت جل آرام ملتا ہے آرنڈی کے پتوں کے رس میں برابر کی ماترہ میں سرسوں کا تیل پھیٹ کر لگانے سے بھی اس طرح کے جلن والی جگہ پر لگانے سے بہت جل رہا ہوتی ہے بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو آرنڈی کا تیل گرب پانی کے ساتھ دینا چاہیے یا پھر آرنڈی کا رس شہد میں ملا کر بچوں کو پلانا چاہیے اس سے بچوں کے پیٹ کی کیڑے نشٹ ہو جاتے ہیں آرنڈی کے پتوں کا رس رودانہ دو سے تین بار بچے کی گدہ پر لگانے سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے مر جاتے ہیں تو ڈیئر ویورز آج اس کسٹرائل پلان کی اس ویڈیو میں اتنی جانکاری آپ کو کسی لگی لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا ہینڈی لائک سٹائل کے لیے ساجید حسن ہیل چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ